بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لودرا نمبرداری کے تنازے پر فائرنگ چار افراد قتل توصیف والد اور دو ساتھیوں کے ساتھ ڈیرے پر بیٹھا تھا تین موٹر سائیکلوں پر ملزمان کی آ کر فائرنگ فائرنگ سے تینوں جان بھاک ملزمان کا ساتھی فائرنگ کی زد میں آ کر مارا گیا مقدمہ درج لودرا میں نمبرداری کے تنازے پر برکہ پوش مسلح افراد کی مبینہ فائرنگ سے چار افراد ہلاک ہو گئے پولیس نے جائے وارداز سے شواہد حاصل کر کے قانونی کاروائی شروع کر دی ذرائع کے مطابق چک نمبر پچانوے ایم کے رہائشی توصیفو رحمان نے پولیس تھانا صدر کو دی گئی درخواست میں الزام لگایا کہ بدھ کے روز صبح تقریباً نو بجے کے قریب وہ اپنے والد مجیبو رحمان بشیر احمد اور محمد رفیق کے ساتھ اپنے ڈیرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک تین موٹر سائیکلوں پر سوار ملزمان محمد یاسین بلوچ محمد شوکین بلوچ پسران محمد خان محمد عمران بلوچ محمد صدیق محمد عاصف اور دلشاد احمد دو نامعلوم افراد کے ہمراہ تین موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر ڈیرے میں آگے اور آتے ہی للکارہ کہ ہمارے خلاف مقدمات درج کروانے کا مزہ چکھو جس پر ملزمان نے مبینہ فائرنگ کی جس سے اس کا والد مجیب احمد اور بشیر احمد اور محمد رفیق موقع پر جانباہ کھو گے جبکہ ملزمان کی ہی مبینہ فائرنگ سے ان کا ساتھی دلشاد بھی شدید زخمی ہو گیا اور حسبتال پہنچ کر دم توڑ گیا واردات کی اطلاع ملتے ہی ڈی پیو حسام بن اقبال پولیس کی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دیں فرانزک ٹیموں نے جائے واردات سے شوائد کٹھے کر کے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹک ہیڈ کوارٹر حسطال منتقل کر دیا تھانہ صدر لودرا پولیس نے ملزمان کے خلاف قتل اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم میں روانہ کر دیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے